موسیقی برکت دے اور اس پروگرام کے وسیلے سے خدا اورزدہ اپنے مکاشفات کو آپ پر رویل کرتا رہے ظاہر کرتا رہے ناظرین تیسری سیزن کا پروگرام نمبر ایک سو پچاسی ہے جس میں ہم خدا کے کلام کے سچائیوں کو جانیں گے سیکھیں گے جن خدام نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مقصر انتعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں ہمیں جوائن کیا ہے ریورن روبن کمر صاحب نے اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ڈکٹر عدل امین صاحب نے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آج کے مطن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا ڈکٹر عدل امین صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں ہم دعا کریں مسیح یسو میں ہمارے زندہ جلالی آسمانی باپ ہم درے شکر گزار ہے تو نے ہمیں صحت اندرستی بکشی ہماری سانسوں کو بہار رکھا آج کی صحت کے لیے اس سارے ماحول کے لیے تیرے شکر گزار ہے جس میں ہم تیرے کلام کی باتوں کو سیکھتے ہیں پادری صاحب کے لیے برکت ٹیوی کے لیے کلام روشنی پروگرام کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے بہت سے لوگ تیرے کلام کی سچائیوں سے واقف ہوں اور آج ہم جتنا کچھ بولیں وہ تیری مرضی کے مطابق لوگوں کی رحمائی کے لیے ہو انہیں وہ برکات حاصل ہوں جس کے وہ متلاشی ہیں ان کی تسکین ہو ان کی روحیں آسودہ ہوں اور اس سارے کام کے وسیلے سے تیرے نام کو عزت و جلال ملے اس دعا کو سنو اور قبول کر تیرے بیٹے اپنے خدا ود مناجی شافی ییسی مسیح کے نام سے سب کچھ مال کریں ناظرین کلام مقدس میں سے آج ہم اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے تلاوت کریں گے نئے آہد نامے میں سے مقدس لوکا کی مارے فتل کی گئے انجیل اس کا انیسوں باب اٹھائیسویں آیت سے لے کر چالیسویں آیت تک خدا ان کے زندگی بخش پا کلام میں یومرکم ہے یہ باتیں کہہ کر وہ یروش شلیم کی طرف ان کے آگے آگے چلا جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیا کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا اس نے شاگردوں میں سے دو کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا اسے کھول لاؤ اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے پس جو بھیجے گئے تھے انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا جب گدھی کے بچے کو کھول رہے تھے تو اس کے مالکوں نے ان سے کہا کہ اس بچے کو کیوں کھولتے ہو انہوں نے کہا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے وہ اس کو یسو کے پاس لے آئے اور اپنے کپڑے اس بچے پر ڈال کر یسو کو سوار کیا جب جا رہا تھا تو وہ اپنے کپڑے رہ میں بچھاتے جاتے تھے اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے آسمان پر صلحہ اور عالم بالا پر جلال بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اس سے کہا اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے کلام مقدس کے پڑھے سن جانے پہ خداوند کی برکت ہو آمین ناظرین کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے یقیناً چونکہ لاسٹ اپیسوڈ میں بھی ہم اسی پر گوھر کر رہے تھے آج بھی اس پر گوھر کریں گے آئندہ بھی اپیسوڈ میں ہم اسی پر گوھر کریں گے سیکھیں گے چونکہ بڑا اہم یہ واقعہ ہے خداوندی اسمسری کا یروشلی میں شہانہ داخلہ ہو رہا ہے اور بڑی زبردست انفرمیشن ہمیں اس کلام کے حصے سے مل رہی ہے سوچھا ہے کہ جب ہمیں خدا کا کلام رہنمائی دے رہا سکھا رہا ہے ہم اور زیادہ اس میں سے سیکھیں اور جانیں تاکہ آپ سب برکت پائیں سب سے پہلے جانیں گے ہمارے پاس ریبرن روبن کمر صاحب موجود ہیں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں جناب خداوندی اسمسی چونکہ آج شہانہ طور پر بطور بادشاہ یروشلی میں داخل ہو رہے ہیں اور تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بادشاہوں کا جو داخلہ ہے وہ ہمیشہ گھوڑ سوار ہے اور گھوڑوں پر سوار اور ان کے ساتھ بہت بڑی بھیر ہے اور خداوندی اسمسی کے لیے جب خداوندی اسمسی داخل ہو رہے ہیں تو خداوندی اسمسی نے گدی کے بچے کا استعمال کیا ہے کیا وجہ کیا ہے گدی کا بچہ کیوں منتخب کیا گیا ہے خداوندی اسمسی کے داخلے کے لیے بہت شکریہ پاسٹو منعور صاحب یہ بڑی اہم بات ہے کہ کیوں خداوندی اسمسی نے گدی کے بچے کا ہی استعمال کیا ہے سب سے پہلے ان وجوہات کو بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات کلام مقدس میں سے ہی دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت دفعہ کلام مقدس میں مقدسین نے انبیاء نے ان طریقوں کو استعمال کیا جس سے وہ لوگوں کو وہ بات بتا سکیں جو انہوں نے زبانی یا الفاظ کے ذریعے سے سننے سے انکار کیا یا اس کو رد کر دیا بہت دفعہ خدا نے آج کے دور میں جس سے ہم آڈیو ویہیول ایڈز کہتے ہیں سمعی اور بسری استعمال جو ہے آلات کا جس کے ذریعے سے پیغام کو واضح بنایا جا سکے یا لوگوں کو سمجھا سکے خدا نے اس دور کے اس وقت کے طریقوں کو استعمال کرتے ہوئے اس وقت کے حالات و واقعات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھانے کے لیے انسانوں کو انبیاء کو استعمال کیا پرانے اہد نامے میں ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جب خدا نے کوئی پیغام انسانوں کو دیا تو مختلف طریقوں کے ذریعے سے مختلف واقعات کے ذریعے سے سمجھایا گیا دو واقعات سامنے رکھنا چاہتا ہوں سراتین کی پہلی کتاب اسرائیل کے دو حصوں میں تقسیم ہونے کا جب شمالی اور جنوبی سلطنت میں تقسیم ہوئے دس قبائل ایک طرف ہو گئے اور جو دو قبائل تھے یہود اور بنیامین کا قبیلہ وہ ایک طرف ہوئے اور یہاں پر گیارمے باب کی انتیسمی آیت سے لے کر اکتیسمی آیت تک جب خدا نے اس کے بارے میں بیان کرنا تھا کہ یہ ایسے ہو جائے گا تو اس وقت انتیسمی آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت جب یروبوام یرشلم سے نکل کر جا رہا تھا تو سیلانی اخیہ نبی اسے رحمے ملا اور اخیہ ایک نئی چادر اوڑے ہوئے تھا وہ یہ دونوں میدان میں اکیلے تھے سو اخیہ نے اس نئی چادر کو جو اس پر تھی لے کر اس کے بارہ ٹکڑے پھاڑے اور اس نے یروبوام سے کہا کہ تو اپنے لئے دس ٹکڑے لے لے کیونکہ خدامد اسرائیل کا خدائیو کہتا ہے کہ دیکھ میں سلمان کے ہاتھ سے سلطنت چھین لوں گا اور دس قبیلے تجھے دوں گا لیکن میرے بندہ دعوت کی خاطر یرشلم یعنی اس شہر کی خاطر جیسے میں نے بن اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ایک قبیلہ اس کے پاس رہے گا یہاں پر ہمیں یہ سمجھ لگ گئی ہے کہ خدا نے ایک مختلف طریقے کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھایا اسی طرح سے یرمیہ کی کتاب میں بھی ہمیں ایک ایسا ہی واقعہ ملتا ہے جب خدا ایک مختلف واقعے کے ذریعے سے لوگوں پر اپنے کلام کو ظاہر کرتا ہے تیرمے باب میں ایک کتانی کمر بند خریدنے کے لیے خدا نے حکم دیا اور اپنی کمر پر باندھ کر اسے پانی میں مت بگو اور پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ اس کو اس کمر بند کو جو تنہے خریدا ہے جو تیری کمر پر ہے لے کر اٹھ اور فرات کو جا اور وہاں چٹان کے ایک شگاف میں اسے چھپا دے اور جب دوبارہ اسے نکالنے کے لیے کہا گیا تو اس کی حالت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گی تھی پھر خدا نے کہا تیرمے باب میں کہ خدا امد یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودہ کے گھمنڈ اور یرشلیم کے بڑے گرور کو نیست کروں گا یعنی خدا مختلف طریقوں سے سکھاتا ہے یہاں پر بھی خدا امدی عصم سیکھیں ایک مختلف انداز میں اپنے آنے کے مقصد کو بیان کیا ہے اور مقصد وہ ہے جو پہلے سے ہی ایک اور بادشاہ آمد کا جو پیشین گوئی تھی نبوت تھی اس کو ایک واضح انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے جس طرح آج کل بھی بہت دفعہ جب کوئی لیسن دینا ہوتا ہے کوئی سبق سکھانا ہوتا ہے تو مختلف پلے کے ذریعے یا ایکٹ کے ذریعے سے لوگوں کو سکھایا جاتا ہے یہاں یسو نے اس نبوت کو جو یسو کے بارے میں کی گئی تھی ذکریہ نبی کی کتاب کے نام باب میں اس کو بالکل کلیرلی واضح انداز میں لوگوں کے سامنے رکھ دیا وہ لوگ جو یسو کو رد کر رہے تھے وہ لوگ جو یسو کو قبول نہیں کر رہے تھے یا یسو کے بارے میں بطور بادشاہ آمد کی پیشین گوئیاں ذکریہ نے کی مقدشی سایہ نے کی اس کو بالکل بھولا چکے تھے یا اس پر غور نہیں کر رہے تھے اس کو نظر انداز کر رہے تھے یہ آخری دفعہ مسلوبیت سے پہلے یسو نے بالکل کلیر واضح انداز میں اس کو پیش کر دیا اور اس پیشین گوئی میں گدے کا ذکر ہے اگر ہم ذکریہ کی کتاب کا نامہ باب دیکھیں تو وہاں پر نامہ باب میں جو ذکر ہے دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ سادق و نجات اس کے ہاتھ میں وہ حلیم ہے اور گدے پر بلکہ جوان گدے پر سوار ہے اس آیت میں اس نبوت میں اس پیش گوئی میں وہ تمام جواب موجود ہیں جو اس سوال کے ہیں کہ خداوندی یسو مسیح نے داخلے کے لیے گدی کے بچے کا استعمال کیوں کیا اس میں چند باتیں پہلا یہ کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ ہر ایک شخص جان لے کہ یسو کے آنے کا مقصد کیا ہے واضح ہو جائے کلیر ہو جائے دوسرا یہ کہ خداوندی یسو مسیح نے جب گدی کا استعمال کیا تو بھی آپ فرما رہے تھے کہ بادشاہ کو تو ایک بڑی گن گھرج کے ساتھ بڑے روب دب دبے کے ساتھ داخل ہونا چاہیے لیکن اس اس سیاکو سباک میں جس میں یسو داخل ہو رہے ہیں اور جس نبوت کو اور پیشگوئی کو اور جس مقصد کو وہ پورا کرنا اور لوگوں پر ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اس میں گدی کا استعمال درست استعمال ہے کیونکہ بادشاہ جب جنگ کی حالت میں داخل ہوتا ہے تو گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس سیاکو سباک میں لیکن جب امن کی حالت میں بادشاہ آتا ہے تو اس سیاکو سباک میں گدہ جو ہے وہ ایک امن کی علامت ہے اور سلامتی کی علامت ہے ایک شریف جانور کے طور پر ہے اس لیے اس وقت بادشاہ امن کی حالت میں گدے پر سواری کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ خدا مند یسو مسیح کے جو آنے کا مقصد ہے سلامتی اور محبت کا پیغام وہ اس سے ہی پورا ہوتا ہے اور ایک اور اہم بات جو ہمارے لئے بڑی قابل غور ہے کہ یہاں پر خدا مند یسو مسیح کی حلیمی کو بھی پیش کیا گیا ہے یسو کا گدے پر سوار ہو کر آنا بطور بادشاہ ایک حلیم بادشاہ کے طور پر یسو کو پیش کرتے ہیں اور یسو جب اس دنیا میں آیا تو اگرچہ اس کے پاس کوئت اختیار قدرت ہے خدا مند ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اس نے چھوٹا بنایا اور چھوٹا بنا کر اپنے آپ کو ہماری مخلصی کے لئے پیش کیا ہے بڑی زبردست خوبصورت باتیں خدا مند یسو مسیح نے گدی ہی کے بچے کا انتخاب کیوں کیا ہے اس کے پیچھے وجوہات اپنے جانی سیکھی ہیں اور یقیناً ہم سب نے بڑی برکت پائی ہے کہ خدا مند یسو مسیح کوئی لڑنے جھگڑنے کے لئے یا کوئی روگ دب دبا شو کرنے کے لئے نہیں جا رہے بلکہ وہ امن اور سلامتی کا پیغام دنیا میں لے کر آئے ہیں اور اسی پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پنچانا چاہتے ہیں آگے پڑیں گے ڈاکٹر عدل امین صاحب سے جانیں گے ڈاکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہاں اکتیسویں آیت میں لکھے اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداون کو اس کی ضرورت ہے لفظ خداون جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے یونانی مطن میں اس کے لئے کریوس لفظ استعمال ہوا ہے ہماری رہنمائی فرمائیں اس لفظ کی ایٹمولوجی ہمیں سمجھا دیں کہ اس لفظ کی ایٹمولوجی کیا ہے تاکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو جاننا چاہتے ہیں جو خداون ہے کہ یسو مسیح کے لئے بارہا لفظ خداون کیوں استعمال کیا گیا ہے جی بہت شکریہ پاری صاحب یہ بہت ہی اہم سوال ہے خصوصا بائبل مقدس کے وہ طالب علم جو ابھی نئے ہیں اور شاید اردو ترجمہ تک ہی وہ محدود ہیں ابھی انہیں ایسی باتوں کو ضرور مطالع کرنا چاہیے کہ یہ یونانی زبان کا لفظ کیوری آف اس کے تین بنیادی مطلب ہیں آقا مالک یا قادر مختار جسے کہتے ہیں ابھی پاری صاحب نے بتایا کہ خداون جس مسیح کے بادشاہ ہونے کی پیشنگویاں انبیاء کی معرفت ہمارے پاس موجود تھی اور ییروشلم میں داخلے کے وقت گدی کے بچے پر سوار خداون جس مسیح کا شاندار استقبال کیا گیا بطور بادشاہ یہودی لوگ اسرائیلی لوگ اپنی روز مرہ زبان میں کہانت کے فرائز انجام دینے والے کاہن یا شرق عالم یا فقی فریسی وہ اتنے محتاط تھے اپنے اس عمل میں جب وہ لفظ خداون کا استعمال کرتے ہیں داؤد کی جو شائری ہے اس میں بھی یہ احتیاط ہمیں نظر آتی ہے اور مختلف انبیاء کی گفتگو میں یہ احتیاط ہمیں نظر آتی ہے ایک حکم شریعت میں بڑا نازک سا ہے کہ تو خداون اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا کیونکہ جو کوئی خداون کا نام بے فائدہ لیتا ہے وہ بے الزام نہیں ٹھہرے گا کیوریوس کہ بہت مطلب سالیڈ تین مطلب ہے لیکن اس کا مطلب بادشاہ نہیں ہے اس کا مطلب بادشاہ نہیں ہے اب یہ لفظ کیوں استعمال ہوا ہے یہ اسی ایک تو جو احتیاط جس کی میں بات کر رہا ہوں اس کی میں تفسیر بھی ابھی بتاتا ہوں کہ کیوں خداون کہنا یہاں پر یا بعض اوقات اور جگہوں پر بھی خداون لفظ استعمال کیا گیا جبکہ وہاں پر یہ ہوا لکھا جا سکتا تھا ایک تو یہودی لوگ یہ ہوا کا نام لینے لکھنے یا اس کی تشہیر کرنے میں اتنے محتاط تھے کہ اگر انہیں یہ ہوا کے بارے میں بات کرنا ہوتی تھی تب وہ خداون لفظ استعمال کرتے تکتے تھے براہ راست یہ ہوا نہیں کہتے تھے اس کا پاستر صاحب کوئی پرانے آہد میں ہمیں کوئی ثبوت دیں تاکہ ہم دیکھیں ہاں جی میں میں ضرور ابھی آگے آؤں گا تو اس بات کی طرف ہم اس کو بیبلیکلی ہم دیکھیں گے کہ ایسا کہاں پر ہوا یہاں تک کہ یہ جو حکم ہے کہ تو خداون اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا تو اس میں بھی خداون اور خدا الہیم اور یہاں ایل اور ایدون وغیرہ وغیرہ یہ جو نام ہیں یہ استعمال ہوتے ہیں اور بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اچھا ایک اور سوری جو آپ نے یہاں پہ جس حکم کا ذکر کر رہے ہیں خداون اپنے خدا تو کیا سپریجنٹ ترجمہ جو ہفتادی ترجمہ ہے اس میں یہاں پہ جو خداون کا لفظ ہے اس کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے ہاں جی پائیس صاحب جو میں وضاحت دینے جا رہا ہوں اسے آخر تک سننے میں اس بات کی بھی وضاحت سامنے آ جائے گی کہ بائبل مقدس میں کہاں کہاں یاہوے کا ترجمہ یہاہ کیا گیا اور کہاں پر جب اشارتاں بات ہوئی تو یہ محتاط لوگ وہاں پر خداون کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو انگریزی زبان سے ہمارے پاس لارڈ کی صورت پہ آیا اور مقامی طور پر جو ہم پنجابی بولتے ہیں اس میں آقا ہے مالک ہے قادر ہے اور مختار کل بھی اس کا مطلب ہے یہاں پر ایک ہسٹری ہم ابتدائی کلیسیا کی چھوٹی سی دیکھے گی اور یہ پکچر کلیر ہو جائے گی کہ یہ کیوں کیریوس لفظ استعمال ہوا ابتدائی کلیسیا کے لوگ اس واقعے کے بعد جو خداون یسم سی کی شہانہ آمد ییرشلم تک ہوئی ہے اس وقت تک لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بادشاہ آ گیا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ دنیا کی جو بادشاہت ہوتی ہے کہ ایک بادشاہ تخت پر بیٹھے گا ہمارے دکھ ختم ہو جائیں گے وہ اس بادشاہت کو سوچ رہے تھے لیکن خداون یسم سی کی مسلوبیت اس کے دفن ہونے اس کے جی اٹھنے اور پھر ان شاگردوں کی نظروں کے سامنے آسمان پر جانے کے بعد وہ کیا سمجھتے ہوں گے کہ اب یہ بادشاہ تخت پر بیٹھے گا ان کا یہ خیال جو ہے وہ دم توڑ گیا تو ابتدائی کلیسیا کئی سال تک کئی سال تک اسے خداون تو کہتی تھی لیکن بادشاہ نہیں کیوریوس اس بات کی پوری نشان دہی کرتا ہے کیونکہ بادشاہ کے لیے جو لفظ ہے وہ بیسیلیوس یا اینیکس ہے جس کا مطلب بادشاہ ہے جو سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے کرنثیوں کے نام پولوس رسول کا خط اس کے باروے باپ کی تیسری آیت میں کہ جو شخص روح سے خالی ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا نہ کوئی روحل کس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسو خداوند ہے تو یہاں پر جو خداوند ہے نہ کوئی روحل کس کے بغیر کہہ سکتا ہے کہ یسو یاہوے ہے وہاں ہوا ٹھیک ہے یہ محتاط ترجمہ ہے وہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہودی لوگ بہت سال پہلے تک بھی خداوند اور یاہوے یہ دو الگ الگ جگہ پر استعمال کرتے تھے جہاں پر انہیں دو ٹوک معلوم تھا کہ یہ بات یہ ہوا کی ہے سو وہ یہ ہوا کا نام لیتے تھے اس وقت سے لوگ یہ ہوا کا نام لے کر عبادت کرنے لگے لیکن یہ خوف ان پر تھا اس حکم کے بعد کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام یعنی یہاں پر خداوند یہ ہوا ہے اس کا نام بے فائدہ نہ لینا تو وہ اشارے کے طور پر یہ ہوا کی طرف اشارہ کرنے کے لیے خداوند لفظ استعمال کر لیتے تھے دیکھیں کہ یہ جو متی کی انجیل کا انیس سوہ باب اس کی اکترس میں آیت ہے یہاں پر کیریوس کا مطلب کائنات کا مالک خداوند مختار اور قادر لیکن ایمپرر نہیں بادشاہ نہیں وہ خدا باب کی طرف اشارہ چلا جاتا ہے تو ابتدائی کلیسیا بھی کئی سال تک اس تعلیم کو جب تک سمیٹا نہیں گیا اور خداوند یسیم سی کی علوہیت کو بارہا بیان نہیں کیا گیا اس کی آسمانی بادشاہت کو سمجھایا نہیں گیا یا جب تک انہوں نے اس کو نہیں سمجھا وہ اس کو بادشاہ نہیں کہہ رہے بلکہ صرف خداوند مالک آقا یا اس طرح سے کہہ رہے ہیں اب خدا باب اور خدا بیٹے کے درمیان واضح جو فرق ہے وہ الہیم اور یحوے سے ہوتا ہے عبرانی زبان اس وقت کے جو خوش نویس ہوا کرتے تھے ان کے تو کلم بھی مقدس اور الگ مقصود کیے ہوئے تھے جب وہ یحوہ لکھنا مقصود ہوتا تھا یا خدا کا نام الہیم جیسے الفاظ جو ہے یہ بلکل وہ عام حالت میں نہیں لکھتے تھے بلکل خود کو پاک کر کے مقدس کر کے پھر لکھتے تھے اسی طرح وہ بولتے بھی نہیں تھے ایسا نہ ہو کہ ہم کسی جگہ پر کسی تشریح میں یحوہ کے کسی کام کی تشریح کر رہے ہیں جو یحوہ کی ذات کے ساتھ کمپیٹیبل نہ ہو تو اس حکم کو توڑ دیا پھر ہم نے جو یہ کہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا اگر ہم سپٹو ایجنٹ کی بات کرتے ہیں یونانی تراجم کی بات کرتے ہیں تو سپٹو ایجنٹ بہرحال عبرانی روایات سے آگے کی بات ہے یونانی زبان اتنی محتاط نہیں ہے جتنا کہ عبرانی زبان کیونکہ عبرانی لوگوں کو بزاتے خود براہراست ان کے اوپر کچھ حکم تھے کہ یہ نام لینا ہے یہ نہیں لینا ہے وہ اپنی روایات میں تھے لیکن جب ٹرانسلیشن کی بات ہوتی ہے ستر بزرگوں نے بڑے احتیاط کے ساتھ تو یہ لفظ کیریوس استفال کیا ہے خداوند کے لیے اور یہ کسی دنیاوی منصب کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور قدیم زمانے میں بعض خواتین اپنے شہر کو خداوند کہتی ہیں تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہوا کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ مالک اور مختار قادر وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں بعض لوگ ان پر اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے کیوں ہے وہ اس طرح سے کیوں ہیں یہ جو وجہ میں نے آج آپ کو بتائی ہے کہ ایک حکم پرانے عہد سے جو بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ کی معرفت خدا نے دیا اس میں سے کہ تو خداوند اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا تو اس بات کو پد نظر رکھتے ہوئے عبرانی مطن بھی اور یونانی مطن بھی دونوں ہی بہت محتاط ہیں سو جب ہم انگریزی تراجم میں آتے ہیں خواہو ویلیم کا ہو خواہو کنگ جیمز ورجن ہو اس میں ہمیں خداوند جسم سی کی لارڈ شپ ملتی ہے اسے لارڈ کہا گیا تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس وقت جب یہ ترجمہ کیا گیا تو لارڈ کا مطلب کیا تھا لارڈ بہرحال بادشاہ کو نہیں کہا جاتا تھا بادشاہ was king تو یہ جو فرق رکھا ہے خدا باپ اور خدا بیٹے کے درمیان تشریحات کے لیے اس میں یہ بہت ہی معاون ہے اگر یہ ہوا کی بات ہو رہی ہے تو کیا یہ خدا باپ کی بات ہو رہی ہے الوہیم کی بات ہو رہی ہے تو کس کی بات ہو رہی ہے تو پترس جو ہے وہ کہتا ہے کہ جسے مطلب اپنے آپ کو اس ٹیڑی قوم سے بچاؤ یہ رسولوں کے عمال میں جو پینٹیکوسٹ والے دن کے واقع کی بات ہے کہ اسی یسو کو جسے تم نے مسلوب کیا اسے خداوند بھی کیا یعنی اسے یہ ہوا بھی کیا اور مسیح بھی پیشنگوئیوں میں ہمیں وہ مہودہ مسیح ملتا ہے اپنی علوہیت میں وہ ہمیں یہ ہوا ملتا ہے اور جب وہ گلیل کی گلیوں میں چلتا پھرتا ہے تو اسے لوگ مختلف القاب سے اے مالک اے استاد خداوند وغیرہ وغیرہ تو اس کی بادشاہت کو سمجھنے کے لیے اس لفظ سے اوپر وہ ایک روحانی بات ہوگی کہ آسمان پر اس کا تخت ہے زمین پر نہیں تو جب ہم اس کی بادشاہت کی بات کریں گے تو ہمیں واضح کرنا پڑے گا کہ وہ یہاں پر امریکہ میں یا برطانیہ میں یا پاکستان میں یا کسی اور جگہ اس کا تخت نہیں بلگہ وہ آسمان پر بادشاہ ہے اور وہاں سے اس کی بادشاہت جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے ہے پوری کائنات کے لیے ہے سو ضرور ہے کہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے بڑی زبردست خوبصورت باتیں جو ڈرخ صاحب نے مرسط شیئر کی ہیں خداوند ییسو مسیح کے لیے جو مختلف القابات استعمال ہوئے ہیں یہاں پر جو خاص طور پر خداوند کریوس کے نام سے جلفظ کا استعمال کیا گیا ہے پھر ہمیں جب بھی اس طرح کے الفاظ نظر آتے ہیں تو ہمیں ضرور کانٹیکسٹ پہ غور کرنا چاہیے کہ پس منظر کیا ہے کس تناظر میں یہ کہا جا رہا ہے یا کس طرح سے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے خداوند ییسو مسیح نے اپنی زبانی اکدے سے بارہا اپنے یحوہ ہونے کا اقرار کیا ہے اور لوگوں پر واضح کہ اسی لیے تو وہ بہت سارے یہودی جب یہ سنتے تھے تو وہ پتھر اٹھا لیتے اسے سنگسار کرنا چاہتے ہیں کیونکہ دنیا میں کوئی شخص ایسا کہ نہیں سکتا تھا یہ صرف واحد ذات خداوند ییسو مسیح کی ہے جو ان کے سامنے اپنے آپ کو یحوہ کہتا ہے جب وہ کہتا ہے کہ میں ہوں میں ہوں اور سات دفعہ اس بات کا دعویٰ کی ہے ان میں سے بیشتر مرتبہ جو یہودی انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ تو اپنے آپ کو اس طرح سے کیوں کہتا ہے یعنی تو اپنے آپ کو یہوہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے سو اس اعتبار سے خداوند ییسو مسیح کی ذات جو ہے وہ ہمیں کبھی بھی اس بات میں کوئی شک و شبہ کہنے میں ماننے میں یقین کرنے میں نہیں ہونا چاہیے کہ ییسو مسیح ہی خدا ہے اور بائیول مقدس اس بات کی تصدیق کرتی ہے بائیول مقدس اس بات کو ثابت کرتی ہے یسو مسیح نے خود اپنی زبان اقدس سے اس بات کا اظہار کی ہے کہ وہ واقعی خدا ہے اور کئی لوگ اس طرح سے ہمیں سوال بھی بیجتے ہیں اور بہت سارے معصوم لوگوں کو ورگلاتے بھی ہیں کہ جی خدا کیسے زمین پر آسکتا ہے خدا کیسے ایک عورت سے پیدا ہو سکتا ہے خدا کیسے سلیپ پر چڑھایا جا سکتا ہے کیونکہ لوگ خداوند یسو مسیح کی ذات اقدس کا ادراک نہیں رکھتے ہیں لیکن ہمیں خدا کا کلام دیا گیا ہے تاکہ ہم اسے سیکھیں جانیں اور ہمیں اس بات کا علم ہو کہ کیسے خدا اپنے ہی نظام کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے خداوند یسو مسیح کو جو خدا ہے اس دنیا میں بھیجتا ہے اور وہ سارے پروسس میں سے گزر کر ہمارے لیے نجات کا انتظام کرتا ہے ناظرین ابھی اور بہت کچھ باقی ہے لیکن یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا ہم لگے ایک شاٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی بریک بار جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خداوند کے خداوند کے وسیلے سے جان رہے تھے سیکھ رہے تھے آگے بڑھیں گے اور بڑی زبردست خوبصورت باتیں اور ہم جانیں گے سیکھیں گے خداوند کے خداوند ہمارے ساتھ موجود ہے سب سے پہلے جانیں گے ریورنڈ روبن کمر صاحب سے روبن صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں بائبل مقدس کے دو اہم موضوع ایک سسٹیمیٹک تیولوجی اور دوسرا بیبلیکل تیولوجی ویسے مطلب میں اس بات میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں اور اچھا بھی لگتا ہے بیبلیکل تیولوجی میں اگر کچھ ہم جانیں سیکھیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں یہ جو واقعہ بائبل مقدس میں بیان کیا گیا ہے اس کو بیبلیکل تیولوجی میں اگر ہم دیکھیں اس پر غور کریں اور ہم اس بات کو ثابت کرنا چاہیں کہ یہ بیبلیکل تیولوجی میں اس کی ورث کیا ہے یہ کہاں پہ سٹینڈ کہاں پہ کرتا ہے اس کا میار کیا ہے تو آپ کیسے اس بات کو ثابت کریں گے بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب دو جو اسطلاحات آپ نے استعمال کی ہیں بیبلیکل تیولوجی اور سسٹیمیٹک تیولوجی دیکھنے والوں کے سامنے پہلے تھوڑی سی وزہات اس کے بارے میں بھی ہم دیکھیں گے اور اس سے ہم جانیں گے کہ یہ دونوں ہے کیا بیبلیکل تیولوجی جو ہے یہ بائبل میں جو علم الہی ہے اس کو بیان کرتی ہے اور اس کو اب میں اس کو ذرا تھوڑا سو اور واضح کرتا ہوں کہ بائبل مقدس یہ جو ہمارے پاس ایک کتاب موجود ہے یہ محض ایک کتاب نہیں ہے یا اس میں لکھی گئی باتیں محض کوئی ضابطہ اخلاق یا قوانین یا صرف لوگوں کے سیکھنے کے لئے کچھ بیان نہیں کر دیا گیا بلکہ یہ خدا کے ایک ازلی منصوبے کو ظاہر کرتی ہے جو کہ اس نے اس دنیا کے لئے بنایا اور پھر اس کو اس نے یسو کے وسیلے سے پورا کیا اور یسو کے آسمان پر جانے کے بعد بھی خدا اس منصوبے کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں اور آخرے کار مکمل طور پر اس دنیا کو پدائش کی کتاب میں تخلیق کی گئی دنیا کے مطابق پھر سے نیا بنا دے گا یعنی بیبلیکل تھیالوجی یو ہے وہ بائبل مقدس میں خدا کے منصوبے کو ظاہر کرتی ہے اور کس طرح سے اس نے اس منصوبے کو پورا کیا ہے اس کو بیان کرتی ہے جو سسٹیمیڈک تھیالوجی ہے وہ کلام مقدس میں جو مختلف اقائد بیان کیے گئے ہیں مختلف باتیں کی گئی ہیں مختلف ایشیوز ہیں مسئلے ہیں ان کو بیان کرتی ہے ان کی تفسیر کرتی ہے ان کی تفصیل بیان کرتی ہے باتیں صاحب اگر اور اس کو مزید آسان کریں تو بیبلیکل تھیالوجی ایک سٹوری ہے ایک کہانی ہے جو شروع سے آخر تک چلتی ہے سسٹیمیٹک تھیالوجی یہ ہے کہ ایک سبجیکٹ ہم نے بنایا جیسے مثال کے طور پر فرشتوں کا سبجیکٹ ایک موضوع ہے موضوع لیا اور اس کے تعلق سے بائبل مقدس کے حوالاجات کو اکٹھا کیا اور پھر اس کو سسٹیمیٹک تھیالوجی کے تابع کر کے بیان کیا جی بلکل درست فرمایا آپ نے اور حقیقتا بیبلیکل تھیالوجی خدا کے منصوب ایک کہانی ایک تسلسل کے ساتھ بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پدائشی کتاب سے لے کر مقاشفہ کی کتاب اور خدا کا شکر ہے ہم اس پر یقین بھی رکھتے ہیں اور اس کو ثابت بھی کرتے ہیں اور خدا کا کلام اس کو ثابت کرتا ہے کہ اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تسلسل کے ساتھ پدائش کی کتاب سے لے کر جو کچھ خدا نے کہا اس کو خدا نے مقاشفہ کی کتاب تک پورا کرنے کا جو طریقے کار ہے اس کو وضع بھی کیا اور اس کو ظاہر کرتا رہا ہے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں بیبل کی سچائیوں کے لیے اب ہم آتے ہیں کہ اس واقعے میں جو بیان کیا گیا ہے جس کی آج تلاوت کی گئی ہے جس پر ہم سیکھ رہے ہیں اس میں بیبلیکل تھیالوجی کیا ہے جیسے کہ میں نے ارز کیا کہ بیبلیکل تھیالوجی خدا کے منصوبے کو ایک تسلسل کے ساتھ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ کہانی کی صورت میں پیش کرتی ہے جو آگے بڑھتی جاتی ہے اور اس میں اس حوالے میں یسو مسیح ایک بادشاہ کے طور پر داخل ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کا تسلسل پیچھے چلے جائیں پدائش کی کتاب میں تو ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل کو چنا کہ یہ اس کی قوم ہو ابراہام کے ساتھ اہد باندھا اور اس بادشاہت کے اہد کو مقدس یاکوب نے جب اپنے بچوں کو برکت دی اور اس کی دسویں آیت میں جب یاکوب برکت دے رہا تھا اپنے بچوں کو تو یہودہ کے بارے میں اس نے کہا یہودہ سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا آسا موقوف ہوگا جب تک شیلوان آئے اور قومیں اس کی متی ہوں گی یہاں پر مقدس یاکوب جو ہیں وہ بادشاہی یہودہ سے نکلنے اور قائم رہنے کے بارے میں بیان کرتے ہیں اور اس منصوبے کو ہم تسلسل کے ساتھ آگے بھڑتوا دیکھتے ہیں خدا نے دعود سے بادشاہت کو قائم کیا اور اس سے آگے بڑھایا اور یسو مسیح کو ابن دعود بھی کہا گیا ہے بہت دفعہ سے ابن دعود کہہ کر پکارا گیا کیونکہ اسی گھرانے سے یہودہ سے پھر دعود سے خدا مدی یسو مسیح کا نصب نامہ جو ہے اگر ہم مقدس متی کی انجیل پر پڑھیں تو وہ میں نظر آ جاتا ہے کہ حقیقتا خدا کا منصوبہ جو تھا وہ تسلسل کے ساتھ پورا اتابہ آیا خدا نے دعود کو چنا اور آہستہ تسلسل کے ساتھ کو چلایا اور آخرے کار اس میں سے خدا مدی یسو مسیح کی پیدایش اس میں سے ہوئی اور یسائی کی کتاب میں بھی بادشاہ کا ذکر ہے وعدے کا ذکر ہے اور آخرے کار خدا کے اس منصوبے کا بیان پورا ہوتے ہوئے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ہم مقدس لکہ کی انجیل کے اس حوالے میں سے میں اور یوہنہ کے انجیل سے دو حوالے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ بیبلیکل تھیالوجی کو پیش کرتے ہیں اسی واقعے میں سے مقدس لکہ کی انجیل اس کے اٹھائیس میں باب سے یہ حوالہ شروع ہوتا ہے اور اٹھائیسویں آیت سے پہلے یہ واقعہ پہنچ جاتا ہے اروج کو کہ وہ شہر میں داخل ہوتا ہے وہ سوار ہوتا ہے وہ جا رہا تھا لوگ کپڑے راہ میں بچھاتے جاتے تھے یہ اگر ایک ڈرامے کی صورت میں ہو تو کس طرح سے ہم اگر اس کو دیکھ رہے ہوں تو ہم اس محول میں پہنچ سکتے ہیں کہ کیسا اور ہوگا کہ کپڑے راہ میں بچھائے جاتے تھے اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موجزوں کے سباب سے جو انہیں دیکھے تھے خوش ہو کر بلاند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال یہ ببلیکل تھیالوجی ہے اس سوالے کی کہ یہ واقعہ اچانک رونمانی ہو گیا یہ ایک پلین ہے منصوبے کا حصہ ہے اور یسو جانتا ہے کہ میں نے اس منصوبے کے لوگوں پر رویل کرنے میں لوگوں کو ظاہر کرنے میں اس واقعے کو شامل کرنا ہے اور خداوند یسو مسی نے خدا کے اس منصوبے کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے اس واقعے کو عملی جامعہ پہنایا اور اس داخلے کے ذریعے سے یسو نے خدا کے منصوبے کو ظاہر کیا کہ خدا اس دنیا میں اپنی بادشاہت کو قائم کرتا ہے اور یسو کے وسیلے سے خدا نے اس دنیا میں اپنی بادشاہت کو قائم کیا اسی لئے یہ آیت ہے مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے آسمان پر صلح عالم بالا پر جلال یہ خدا کا منصوبہ ہے کہ آسمان پر صلح ہو انسانوں کے ساتھ خدا کی صلح ہو اور خدا کی بادشاہی یسو کے وسیلے سے قائم ہو اسی طرح سے مختصراً یحنہ کی انجیل کے بارمے باب کو بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں یحنہ کی انجیل اور اس کے بارمے باب میں ہمیں ذکر ملتا ہے اسی واقعہ کا دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں یروشل میں شاہانہ داخلہ جو ہے اس میں بھی دو واقعات دو باتیں ایسی ہیں جو ببلیکل تھیالوجی ہیں ایک تو اس داخلے کے بعد ہے کچھ یونانی لوگ یسو کو دیکھنے کے لیے اور ملنا چاہتے تھے تو جب فلیپس نے اندریاس سے کہا اندریاس نے اندریاس اور فلیپس نے یسو کو خبر دی کہ لوگ ملنا چاہتے ہیں یونانی لوگ ہیں تو یسو نے کہا وہ وقت آ گیا ہے کہ ابن آدم جلال پائے اس یروشل میں داخلے کا مقصد ابن آدم اپنے جلال کو پہنچ رہا ہے اور یسو مسیح جو ہے خدا کی بادشاہی کو ظاہر کر رہا ہے اور قائم کر رہا ہے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں اور یہ آپ کو صرف اس واقعے میں نظر نہیں آپ خدا مند یہ سمسیح کی پیدائش کا واقعہ سیکھ لیں دیکھ لیں گوھر کریں یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے خدا نے پیدائش کی کداب سے جیسے تیسرے باب کی پندروی آیت میں کہا آئے کہ عورت کی نسل اور تیری نسل میں اداوت ڈالوں گا تو آپ دیکھیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھے گئے انجلی بیان میں اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ سمسیح کی پیدائش عورت سے یہ کوئی حادثاتی بات نہیں یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے یہ کوئی ایسا انسیڈنس نہیں ہے کہ کوئی ایک دم سے ہوا ہے ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا پری پلینڈ منصوبہ تیشہ دا منصوبہ تھا اور اسی طرح سے آپ سلیپ کے واقعات دیکھ لیں خداوند یہ سمسیح نے خود اپنی زبان اکدس سے ارشاد فرمایا جیسے آپ نے دیکھا کہ جو پیتل کا سامپ ہے وہ بلی پر لٹکایا گیا ابن آدم کو بھی ایسے ہینگ کیا جائے گا لٹکایا جائے گا سلیپ پر سو وہ واقعہ بھی ہمیں ایک نشاندہ ہی کرتا ہے کہ یہ واقعات جو ہیں ان کی روٹس جو ہیں بنیادیں جو ہیں پرانے آہد میں ہمیں دکھائی دیتی اور آگے چل کر خداوند یہ سمسیح کی زندگی میں ان کی تکمیل نظر آتی ہے سو یہ سب کچھ خدا کا تیشدہ منصوبہ ہے نجات کا منصوبہ خدا کا تیشدہ منصوبہ ہے کہ یہ سمسیح کی وسیلے سے نجات جو ہے وہ لوگوں کو دی جائے گی سو ہر ایک چیز خدا کے منصوبے کے تیشدہ تھی وہ پہلے سے تیشدہ تھی تاکہ اس کے وسیلے سے نجات جو ہے وہ ساری دنیا تک پہنچ سکے آگے بڑھیں گے اور ڈکٹر آدل امین صاحب ہماری رہنمائی کریں گے ڈکٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کلام مقدس میں چونکہ اس واقعے کو چاروں آناجیل کے مصنفین جو ہیں انہوں نے بیان کیا ہے اور چونکہ ہر ایک کا طریقے کار بیان کرنے کا اور جو زابیہ ہے وہ منفرد ہے روح الکٹس کی رہنمائی سے ان سب نے بیان کیا کہ یہ سمسیح جب داخل ہوئے ہیں تو مختلف طریقوں سے ان کو ویلکم کیا گیا حصت اقبال کیا گیا ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کس کس طریقے سے انہیں ویلکم کیا گیا ہے ایک تو جب لازر کا مردوں میں سے زندہ کیا جانا ہے وہ اس اس واقعے کی تمہید ہے اس کی اس کا آغاز سب سے پہلے تو وہاں کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یسو یہاں موجود ہے اس کے بعد انہیں یسو کے بارے میں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کے پاس یہ جو قدرت ہے جیسے اس نے لازر کو زندہ کیا تو لوگوں کو معودہ مسیح کی ایک جھلک جو ہے وہ اس میں نظر آتی ہے اور وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ پیسے ہوئے لوگ تھے اور اس وقت جب رومن حکومت کے تسلط میں یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے تو دو طرح کا بوجھ ان کے کندوں پر تھا ایک تو اپنے جو ان کا اپنا نظام تھا حکومتی وہ اور چونکہ وہ حکومتی نظام اب رومن شہنشاہ کے تحت میں کام کر رہا تھا تو ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا مذہبی اعتبار سے بھی اور روز مرہ زندگی میں بھی تو ایسی صورت میں جب انہیں خداوند یسو مسیح میں مسیح ماؤد کی ایک جھلک نظر آتی ہے تو یک سب لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آموجود ہوتے ہیں کٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ جو ہے وہ آگیا ہے اب جیسا کہ پیشاہ نے بتایا نہائید حلیمی کے ساتھ وہ گدی کے بچے پر سوار ہے جو کہ سلاح اور امن کا پیامبر بن کر سفیر بن کر لوگوں نے اپنے کپڑے جو ہیں اس کے سامنے بچھائے ہیں یہ کپڑے زیادہ تر سر کے جو کپڑے ہیں وہ استعمال ہوتے تھے ایسے مواقع پر کسی شخص کی عظمت اور اپنی خاکساری کو اور اس کے اس کے لیے قبولیت کو دل سے ظاہر کرنے کے لیے یہ عمل جو ہے اس وقت روایت کا حصہ تھا تو اس کی راہ میں لوگ جو ہیں کپڑے بچھاتے چلے جاتے ہیں حالانکہ یسو گدے پر سوار ہے وہ سمپل سڑک پر بھی چلتے چلے آئیں لیکن لوگوں کی طرف سے یہ جو اظہار تھا یہ قبولیت کا اور اس کی بادشاہت کو قبول کر لینے کا ایک نشان تھا خجور کی ڈالیاں ان کے ہاتھوں میں تھی اور یہ اس کو لہرا کر اور ہوش آنا کے ناروں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ اسے کہاں تک لے جانا چاہتے تھے کیا اسے وہ حیرودیس کے محل تک لے جانا چاہتے تھے کہ اب یہ وہاں پر تخت پر بیٹھ جائے گا محل میں بادشاہ ہوگا وہ اسے کہاں لے جانا چاہتے تھے خداون جیسیم سی ییرشلم جس مقصد کے لیے جا رہے تھے ان میں سے اس بھیڑ میں سے شاید ایک شخص بھی اس سے واقف نہیں تھا وہ صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بادشاہ آ گیا ہے اب نظام بدل جائے گا ہماری گربت کے دن ہماری غلامی کے دن ختم ہو جائیں گے ہمارے دکھ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے لیکن وہ خداون جیسیم سی کو کہاں تک لے جا سکے بطور بادشاہ یا خداون جیسیم سی کا کتنا ساتھ دے سکے بطور کیا کہتے ہیں اس کو اگر خداون جیسیم سی کی حاکمیت کو وہ قبول کر ہی چکے ہیں تو وہ کتنی دیر تک خداون کے ساتھ رہے طریقہ کار تھا یہ روایتی ضرور تھا لیکن عمومی نہیں تھا ایسا ہر شخص کے لیے نہیں کیا جا سکتا یہ بادشاہ کا ہی استقبال تھا جو انہوں نے کیا اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب موجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی اب یہاں پر جو حمد کی گئی تھی اس کا ایک حصہ ایک حصہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا یرشلم میں شہانہ داخلے سے اور اس دن یہ حمد جو گائی گئی اس کا ایک حصہ آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہے فرشتوں کی زبان سے خدا بن جسم سی کی زمین پر آمد کے وقت میں وہ گیت فرشتوں نے گایا تھا اور سلح اور سلامتی کا جو پیغام ہے خدا اور انسان کے درمیان وہ اس وقت بھی گایا گیا تھا اور یہ کہ مبارک ہے وہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے مبارک ہے وہ بادشاہ سارے بادشاہ مبارک نہیں ہر ایک بادشاہ جو ہے وہ خداوند کے نام سے نہیں مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے مبارک ہے وہ بادشاہ جس کا نام خداوند ہے آسمان پر سلح اور عالم بالا پر جلال یہ اس کا استقبال کر رہے ہیں زمین پر یرشلم میں داخلے کے وقت میں لیکن یہ کیا بھید ہے کہ وہ عالم بالا کا ذکر کر رہے ہیں یہ وہ الہی کام ہے جو ان کی زندگیوں میں ہوا اور اگرچہ وہ اس کی مانویت سے ذرا فرق طریقے سے واقف تھے وہ خداوند یسمسی کی بادشاہت کو کسی زمینی تخت کا سمجھ رہے تھے لیکن جو کچھ انہوں نے گایا یہ خدا کی وہ قدرت ہے جو خداوند یسمسی نے ابھی آگے چل کے اس قدرت کا اظہار کریں گے کہ اور تھوڑا آگے چل کر بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اسے کہا ہے اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے شاگرد اصل میں اپنے آپ سے تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے اس دن جو کچھ ان کی زبان سے نکل رہا تھا اور جو جماعت جو کچھ وہ گا رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عالم بالا سے ان کو شائری مل رہی تھی وہ جملے ان کو عالم بالا سے مل رہے تھے اور یہ جملے بزاتے خود نبوت سے کم نہیں تھے اور ہم نے پروگرام کے آغاز میں بھی دیکھا کہ جہاں نبوت کی بات ہوتی تھی جہاں کوئی ایسی بات ہوتی تھی جس سے جو غیر معمولی نویت کی ہوتی تھی اور اس بات کا اس جملے کا ٹکراؤ جو ہے وہ نظام کے ساتھ ہوتا تھا تو وہاں پر غصے کی فضاء قائم ہو جاتی تھی تو فوراں فقی جو ہے فریسی جو ہے انہوں نے کہا اپنے شاگردوں کو ڈانٹ لے بھی اس گیت سے یا اس حمد سے اس تعریف سے فریسیوں کو کیا نقصان تھا نقصان یہی تھا کہ یسو کا استقبال کیا جا رہا ہے ایک سڑک پر اور گیت گایا جا رہا ہے عالم بالا تک کا تو یہ بات ان کو حضم ایک دفعہ پھر نہیں ہوئی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خداوند کے نام سے جو یہاں کے نام سے آتا ہے تو جیسے ہی یہ نام سامنے آتا تھا فقی فریسی غصے کا شکار ہو جاتے تھے تو یسو نے اس نے جواب میں ان سے کہا میں تم سے کہتا ہوں اگر یہ چپ رہیں گے تو پتھر چلا اٹھیں گے پتھر اگر چلا اٹھتے تو وہ بھی یہ ہوا کو بیان کرتے وہ بھی اس کی علوہیت کو اس کی بادشاہت کو بیان کرتے سو لہٰذا خداوند یسو مصی کا استقبال نہ صرف غیر روایتی ایک بادشاہ کا استقبال تھا اس میں وہ سب لوگ شامل تھے جنہوں نے اس کی بادشاہت کو محسوس کیا اور مناسب جانا کہ ایک حلیم اور صلح کرنے والے بادشاہ کے دور پر اس کا استقبال کیا جائے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آج خداوند کے خداوند کے وسیلے سے ہم نے سیکھی ہیں جانی ہیں اور یقیناً آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے تینکیو سو مچ پازی صاحب بہت شکریہ تینکیو سو مچ ناظرین ربی بھی آپ کے ذہنوں میں کچھ سوال ہو سکرین پر دیئے گئے نمبر سٹائل کریں اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں کوئی دعای یا درخواست دے سکتے ہیں کوئی تیسٹمنی ہو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واش کر سکتے ہیں واش کرنے کے لئے برکتیوی اوفیشل کے نام سے ہمارا چینل ہے ضروری سے سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں پروگرام کے تعلق سے اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے دیکھتے رہیے برکتیوی گوڈ بلیسٹ یو آر موسیقی